چہرہ دکھانے کا مقصد یہ کیا ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ کس کی بچی ہے اور کہاں سے آئی ہے کیا عمر ہے چودہ سال چودہ سال کہاں سے آئی چودہ سال میں آنا چیز رہنا ہی سے گلتی نا ٹرین تے بیگی تے ٹرین چار کلو ہو رہا ٹرین کسی میں ٹرین میں بیگی بیگی چود لکھا رہا پھر ٹرین چار کلو ہو رہا ناظرین اس نے آف کیمرا ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ میں کریسچن ہوں اور میں اسلام بھی قبول کرنا چاہیے میری جو والدہ نا وہ کسی کے ساتھ چلے گئی ہیں ٹھیک ہے بھاگئی ہیں کسی کو بتاتی ہوں میں کریسٹن ہوں تو وہ مجھے موہ بھی لگاتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ناظرین دیکھو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے اس پارک میں ہمیں یہاں پر ملی ہے رات کے ٹائم کیونکہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹی پر نکلے ہیں ریکی کر رہے تھے تو یہ لڑکی ہمیں ملی ہم نے سمجھا کچھ اور معاملات ہیں جو کہ ہمیں آج کل اس معاشرے میں پھیلا ہوئے بدکاری کا ایک غلبہ لوگوں پہ بچیوں پہ خواتین پہ بندوں پر لڑکوں پر تو ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ہے جب اس سے ہم نے پوچھا تو یہ اس نے اپنی کہانی کچھ اور بتائی ہے اب یہ خود بتائے گی جو آف کیمرہ ہمیں معاملات بتائیں ہیں یہ اپنی جو کہانی بتائی ہے آن کیمرہ بھی بتائے گی اس سے ہم پوچھتے ہیں باقی آپ سب نے یہ پروگرام ایڈ تک ضرور دیکھنا ہے چہرہ دکھانے کا مقصد یہ کہ ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ کس کی بچی ہے اور کہاں سے آئیے اگر یہ تو جھوٹ بول رہی ہے تب بھی اس کے ریل جو بھی پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں گے اور اگر سچ بول رہی ہے تب بھی یہ رائٹ ہینڈ جائے گی اسے ہم بات کرتے ہیں اسلام کیا نام ہے گڑیا جی کیا عمر ہے چودہ سال چودہ سال کہاں سے آئیے کراچی سے کراچی سے کتنے بہن بھائی ہو تین بہن ہے تین بھائی والدین زندہ جی تم بھی ابو دونو جی کیا کرتے ہیں ابو ابو کمپیوٹر کا کام کمپیوٹر کا کام پڑھے ہوئے ہیں آپ جی اچھا آپ پڑھتی ہو نہیں باکی بہن بھائی آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں ایک چھوٹی بہن ہے ایک دس سال کی میں بھائی ایک بڑھائی اور دو چھوٹی ہیں کب بھائی ہو کراچی سے کافی دن ہوگا کافی دن کتنے دن کو یاد ہے میں پس پسو آئی تھی کافی دن تو نہ ہوئے نا یہ کہو کہ ایک دو دن ہو گئے ہیں اچھا تو کہاں رہی ہو کیا کیا ہے کس لیے آئی ہو کراچی سے لاہور میں چیز رہنا ہے سے گلتی نا ٹرین تے بہگے تے ٹرین جالتے لہورا چیز ٹرین تے مل دی ہے چیز نہیں دکانا تو پھر گلتی نالتے نہیں نا بیٹھی دا ٹرین تے دکان ہورتاں تے ہون دی ہے ٹرین سٹیشن تے ہون دی ہے ٹرین کسی میں ٹرین میز بہگے مہ گے چو لکھا رہا تھا پھر ٹرین چار کے لہورا پیسے پوچھے نہیں سے تیرے کو نہیں پھر کسی نے چیک نہیں کیتا پوچھیا نہیں پوچھا تھا میں بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں پھر پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا کس نے پوچھا تھا وہاں جو ٹکٹ چیک کرتے ہیں جی ٹی 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 نے ٹی ٹی نے پوچھا تھا جی پھر کیا پوچھا کہ کہاں جانا چاہ رہی ہو اس نے نہیں انٹرویو لیا کہاں سے آئی ہو کیوں جا رہی ہو اکیلی کہو بیٹا ماں باپ کھا ہے تمہارے پوچھا تھا کہاں جا رہا میں بولا روحو جا رہی بول ماں باپ کھا میں بولا کراچی بس وہ بولا ٹکٹ ہے میں بولا نہیں نہیں پوچھا کہ کیوں جا رہی ہو میں بولا میں چیز رہنا سٹرن دے بیگری سٹرن چار پہ سی تینویا پتہ سل گیا سی کہ لور جا رہی ہے میں لور جانا ہے جی تو قرآن پاک پڑھا ہوئے نہیں کیوں پڑھا ہوئے مجھے آتا ہے قرآن پاک مسلمان ہو میں کرسٹان کرسٹان ہو ناظرین اس نے آف کیمرہ ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ میں کرسٹان ہوں اور میں اسلام بھی قبول کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کچھ گائیڈ کیا اسے جب ہم نے بات کی اسے آف کیمرہ جو ہم نے بات کی آتی بھائی نے جو بات کی اس نے کہا جی میں اسلام بھی قبول کرنا چاہ رہی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ سے بات بھی کروں گے آن کیمرہ تو انشاءاللہ ابھی لائیو آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے کہ اس کرسچن لڑکی نے اسلام قبول کیا کس طرح اسے اسلام بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے اسلام کی طرف اور آتیب بھائی کو اس وقت بلاتے ہیں باقی کچھ کہانی جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آتیب بھائی کیونکہ وہ مکمل طور پر اس سے جو ہے کمیونیٹ ایٹ بھی کاریس کو سمجھا بھی رہے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی ان کو پتہ ہے اب اس نے کہا جی چیز کے بہانے میں نکلی ہوں اور غلطی سے بیٹھ گئی اب غلطی سے بیٹھی ہے چیز کی دکھانے کہیں اور ہے سٹیشن کہیں اور ہے معاملہ کیا یہ آتیب بھائی اس سے پوچھتے جی اسلام علیکم کیا آلے آتیب بھائی آتیب بھائی یہ بچی پارک میں موجود تھی آپ نے آدھا گھنٹہ اس سے بات کی بات کرنے کے بعد اس نے آپ کو جو کہانی بتے ہمیں آن کیمرہ اس نے بتایا جی چیز لینے کے بہانے غلطی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اب چیز کی دکھانے کہیں اور ہوتی ہیں اسٹیشن پہ کہیں اور معاملات ہے گاڑی اسٹیشن پہ آتی اب لوکل تو نہیں پھرتی آبادی میں تو نہیں پھرتی ایسی روڈ پہ تو نہیں پھرتی اس کا تو ٹریک الگ ہوتا ہے تو کس طرح پھر یہ ہے اس نے پھر آگے ٹکٹ چیکر کو بھی کہا ہے کہ میں غلطی سے بیٹھ گئی ہوں پھر وہاں بھی اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہو سکتا ہے بیٹھ ہی نہیں اس پھارک ہے پھارک کے اندر اتنا جنگل ہے کہ ایدھر کوئی بندہ بیسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے آپ کو سیو گار کدر بیٹھ ہی ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ ایدھر اندھیرے میں کیا کہا رہی ہے ظاہر اسی بات ہے کہ اندھیرے میں جب بیٹھے گا کوئی بھی بندہ ساتھ سے گزرے گا یہ بولے کہ یہ غلط ہے تو میں نے اسے بولا کہ تم اسے کیوں بیٹھے ہو تو اس نے بولا کہ میں اسے بیٹھے ہوں کہ باہر مینے کے اوپر جب کھڑی ہوتی ہوں یا چلتی ہوں تو ہر بندہ مجھے تانگ کرتا ہے کوئی بائیک والا گزرے گا وہ بھی تانگ کرے گا کوئی رکشے والا گزرے گا وہ بھی تانگ کرے گا تو اس لیے میں سائیڈ بھی ہو کے بیٹھے ہوں تو پھر میں نے بولا کہ سائیڈ بھی بیٹھے ہو تو تم اتنی سردی میں کیسے بیٹھے ہو کہتی نہیں میں پاس کیا کوئی مجبوری ہے میری پیس نے مجھے ساری باتیں مکمل طور پر بتائیں کہ اس طرح کے یہ میرے معاملہ تمہیں ہے کہ میں کریچی سے آئی ہوں ٹھیک ہے میری جو والدہ ہے نا وہ کسی کے ساتھ چلے گئی ہیں ٹھیک ہے باگ ہی ہیں تو ابھی جو دوسری مترہی ٹھیک ہے جو مترہی جو والدہ ہے وہ جو ہے نا میرے ساتھ جاتی کرتی ظلم کرتی ہے تنگ کرتی ہے اس طرح کے معاملات کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جب یہ معاملات میں نے سونا تو پھر میں ساری بات سے پوچھی ساری سی بات ہے پھر سے نے بولا کہ میں کریچی سے آئی ہوں کریچی سے آگے سے لہور آگے اتر ہی ہوں یعنی خود آئیں اپنی رضا مندی سے ظاہری سی بات ہے رضا مندی تو ہوتی ہے نا پھر اس معاملات میں رضا مندی تو جلتی ہے نا اب یہ لہور میں آ دو گئی ہے لیکن ابھی لہور میں آگے سے نے بولا کہ ٹھیک ہے جی میں کرسٹن مجھے تو کوئی بندہ مو بھی نہیں لگاتا اچھا ایسے ہی ہے دو دن کھانا نہیں کھایا کھانا کی بھی ٹینشن ہے کسی کو بتاتی ہوں میں کرسٹن ہوں تو وہ مجھے مو بھی نہیں لگاتا کوئی مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے ہوتا ہے نا جیسے کہ مسلمان تو پھر کوئی دیکھ کے تو کوئی حیال کھا لیتا ہے پتن میں بھی کھا دیتے ہیں لیکن انسان تو انسان ہے ان کے پھر ہر بندوں کو یہ نہیں نہیں پتا لیکن یہ بھی ہر انسان ہے چاہے مسیح بلادری تھی لیکن یہ بھی کتاب ہے اہل کتاب ہے یہ بھی یہ بھی سوچنا چاہیے لیکن کچھ نہیں سمجھ اچھا مناسب سمجھے لیکن پھر اس نے تھا کر کے مجھے یہ بولا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جو ہے نا لوگ ٹھیک ہیں ریسپیکٹ دیں معاشرے میں وہ عزت ملے جو سب کو ملتی سب مسلمانوں کو ملتی ہے چلیں پھر راتی بھائی یہ نیک کام کرواتے ہیں اس کو آن کیمرہ جو ہے اسلام کی طرف لے کے آتے دین اسلام کے کلمہ پاک پڑھواتے ہیں اسے اور یہ نیک کام آپ کریں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے کوئی جبر نہیں ہے اسلام کی طرف کیوں راغب ہوئی کیا آپ کو شوق ہے میں مسلمان بننا چاہتی مسلمان بننا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ آتے بھائی جو ہے نا آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے اور آپ نے کلمہ پڑھنا سر پہ پہلے دو بٹا لو جو کچھ میں نے بولنا پیچھے پیچھے پڑھنا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من شیطوہ نراجیم اعوذ باللہ من شیطوہ من شیطمہ نراجیم بسم اللہ رحمہ نرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سلی اللہ پھر آپ آگئے پہلا کلمہ آگئے جی کلمہ طیب آگئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ سلی اللہ سلی اللہ 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 وآلہ وسلم وآلہ وسلم